عورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مسلمان ہونا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا بیعت کرو شرک نہیں کروگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا قتل نہیں کرنا جرائم گنواتے گنواتے آپ نے فرمایا زنا نہیں کروگی عورت خاموش ہو گئی آپ نے دوبارہ کہا اس بات کی بیعت کرو میں زنا نہیں کروں گی عورت خاموش تیسری مرتبہ فرمایا صحابہ بھی حیران آپ خود سوچئے آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے اب جب میں روایت مکمل کروں گا نا تو پھر معازنہ کر لیجئے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے تجسس بڑھ گیا جیسے آج ابھی آپ کے دل میں کہو نا میں زنا نہیں کروں گی یا رسول اللہ عورت ایمان لائے اور وہ اس گناہ میں مبتلا بھی ہو سکتی ہے اس کا سوچ کیسے سکتی ہے میں تو شرم اور حیاء کی وجہ سے یہ الفاظ زبان سے نہیں ادا کر رہی کہ مجھے یہ کہنا اپنی زبان سے کہ میں زنا نہیں کروں گی یہ الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن اپنی عزت کو بھی انعلام کرے اور عورتوں کی اور دائیں بائیں کی معاشرے کی اندر اس کی نگاہ پاک اور صاف نہ ہو یہ جرائم کرنے والے کا انجام کہہ یلق اثامہ جہنم کی ایک وادی میں سے ڈالا جائے گا دگنا چگنا عذاب ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ زلت کے ساتھ رہے گا ہاں ہاں جس نے توبہ کر لی اللہ کے ساتھ کسی اور کو کبھی پکارا تھا شرک کیا تھا قتل کیا تھا زنا ہوا تھا لیکن آج توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کا نظام بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالی صرف معاف نہیں فرمائیں گے اس کے صحیف اعمال کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے فَأُولَعِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تعالیٰ اس توبہ پر اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرمائیں گے ان کی اگلی صفت لائش حدون الزور رحمان کا بندہ وہ ہے جو جھوٹی گوائی نہیں دیتا لائش حدون الزور ایک ترجمہ جھوٹ کی گوائی نہیں دیتا پیسوں کی خاطر لالش میں آ کر کسی کے خلاف کسی کے حق میں جھوٹی گوائی رحمان کا بندہ ایسا نہیں کر سکتا فَجْدَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ وَجْدَنِبُ قَوْلَ الزور اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں بت پرستی سے تم اپنے آپ کو بچاؤ وہاں جھوٹی گوائی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ لائش حدون الزور کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو یہ جھوٹ بولتا تو نہیں جھوٹ کی گوائی تو نہیں دیتا جہاں جھوٹ بولا جاتا یہ وہاں حاضر بھی نہیں ہوتا مزاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بس گف شپ کر رہے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں رحمان کا بندہ لائش حدون الزور جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں حاضر بھی نہیں ہوتا آپ علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہے سننے ترمیزی کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا ہوں جی ضرور بتائیے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں قتل نہیں کرنا بڑا گناہ ہے چوری نہیں کرنا شراب نہیں پینا بتا رہے ہیں اور پھر ایک دم آپ علیہ السلام نے ٹیک کو چھوڑا اور یوں بیٹھے اور نے فرما علا و قول الزور علا و قول الزور علا و قول الزور بار بار آپ کہتے رہے خبردار 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 جوٹ نہیں کہنا جوٹی گواہی نہیں دینا تو دو ہزار روپے پر آپ کو گواہ مل جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ ہماری دعاوں میں اثر نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدل رہے رحمان کا بندہ تو پہلے بنو جوٹی گواہی نہیں دیتا